پیارے دوستوں ہاو ٹو بیکم رچ انڈیا کے پانچویں بھاگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں دوستوں ہم نے پچھلے تین اور چار بھاگ میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جو امیلائی ہے جو جوب کہنے والا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا یدی وہ جوب سے سیکھ کر اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتا کیونکہ بہت ساری مشکلیں تھیں اس میں تو اب ہم کہتے ہیں کہ جو بزنس مین ہیں وہ بھی کئی طرح کے ہوتی ہیں دو طرح کے بزنس مین یہاں میں آپ کو شو کروں گا ایک بزنس مین جو سکسیس فول ہیں تتھا ایک بزنس مین جو فیل ہو چکے ہیں تتھا فیل ہوگا واپس وہ جوب میں چلے گئی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے کیا ریزن ہے کہ ہم جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک سال میں ہی اپنے آپ کو سماپت کر لیتے ہیں بہت ساری لوگوں نے بزنس سٹارٹ کیے اور اس میں گھاٹا ہوا ہانی ہوئی تتھا اس سے سیکھا نہیں بلکہ اس کو تیار دیا تو یہ گلت ہے کیونکہ اس سے آپ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے تو میں ایک ایک ایگزمپل لیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کہاں بزنس مین مسٹیک کرتے ہیں تتھا کہاں اچھے بزنس مین اپنی کوالٹی کو دیتے ہیں تو یہ ہے بزنس مین مان لیجیے یہ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ اس کو اس ویلیج میں پانی دینا ہے کیوں کیونکہ اس میں شورٹیز آف وارٹر ہے شورٹیز آف وارٹر ہے یہاں پانی نہیں ہے ایک بھوند بھی نہیں ہے اور پانی ہے کہاں یہ ہے ٹونٹی کلومیٹر دور یہاں ہے وارٹر وارٹر کی ندیہ ہو سکتی ہے پر بیچ کا جو راستہ ہے پہاڑی علاقہ ہے کھائیاں ہیں بس نہیں جا سکتی ٹرک نہیں جا سکتی بہت مشکل میں ہے گورنمنٹ کی جمعباری اس گاؤں میں پانی پہنچانا ہی پہنچانا ہے تو دو بزنس مین سامنے آئے اخوائر اس نے ایڈ دی گورنمنٹ نے کہ ہمیں کچھ ٹھیکے لائے چاہیے بزنس مین چاہیے جو اس کو پانی دے گا تو یہ ہے بزنس مین مین ایک اور یہ ہے بزنس مین دو سرکار کو ان دونوں کے اوپر بھروسہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پانی اس پر گاؤں کو بھیجے گی گاؤں کہتی ہے جو سرکار تھی وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں آپ بھیجیے جتنا آپ کا خرچہ ہوا ہم دیں گے تو دونوں میں ڈیل ہو گئی دو پارٹنر ہو گئے دو پارٹنر ہو گئے تو سب سے پہلے اس بزنس مین نے دو بلٹیاں خریدی ہیں یہ بلٹی ہے نئی بلٹی خریدی اب اس کا گاؤں ہے اس بزنس مین کا یہاں تو یہ سب سے پہلے ان دو بلٹیاں کو کھالی لے کر یہاں جاتا تھا اور یہاں سے بیس کلومیٹر یہاں آتا تھا گاؤں والے بہت ہی خوش ہیں کہ دو بلٹی ہمیں پانی کے لئے آ گئیں تو سرکار نے اس کو کہا کہ بھئی ہے کتنے پیسے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے ایک بلٹی کی قیمت ہے پانی لے کے آیا ہوں دو سو پیر دو بلٹی کی قیمت ہو گئی چار سو پیر اور پلاس لیبر ہو گئی میری چھ سو پیر ٹوٹل دو بلٹی کی قیمت جو کوشٹ پڑے گی وہ آپ کی پڑے گی ون تھاؤزنڈ سرکار خوش ہے اس کو ایک ہزار دے دیتی ہے اب یہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا یہ بزنس مین کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہائیڈ ہو چکا ہے تو سرکار اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے تو یہ ہے اس کی منوپلی ہو گئی یہ خوش ہے یہ ڈیلی محنت کرتا ہے خون پسینا بہاتا ہے یہ لے کے جاتا ہے خالی بارٹی ہیں اس طرح وہ بیس کلومیٹر لے کے آتا ہے ان کو دیتا ہے اور سرکار صرف ایک ہزار پر کماتا ہے تو تین مہنے بعد کیا ہوتا ہے یہ وقتی ہے یہ بناتا ہے ٹیم دوستوں یہ بناتا ہے ٹیم اس کے لئے اس کو لگتے ہیں تھری منس اس کی جیل میں بھی کوئی پیسہ نہیں سرکار بھی کوئی پیسہ نہیں دیتی ہے وہ تو دیتی ہے کہ پانی بھیجو میں پیسے دینے کو تیار ہوں تو اس نے تین مہنے میں کیا کام کیا ٹیم بنائی ہے اگر یہاں سے بیس کلومیٹر تک پائپ لگیں تو کون سے وقتیوں کی سیوائیں چاہیے ان کے ساتھ اس نے ڈیل کی پارٹنرشپ کی ایک ٹیم بنائی اس میں پلمبرز ہو سکتے ہیں ویلڈر ہو سکتے ہیں پلمبرز کا مطلب ہے کہ پائپ لیکیز نہ کرے گی پائپ لگیں گے بہت بڑے بڑے پائپ لگیں گے جس میں پانچ پانچ چھے چھے فٹ جس کی بریتھ ہو گئی ہے اور پھر ویلڈر ہیں جس میں ٹانکے لگیں گے ہیلپرز ہیں کچھ انجینئرز ہیں اس کے لبا کچھ بیلڈرز ہیں جو سمٹ کی لپائی کریں گے کچھ لوگ پیسہ بھی لگائیں گے ان کے پاس بھی گیا چاہے ان سے ایک لپیار بھی مانگا اس نے تو وہ ہے انیسٹر تو اس حساب سے ان کی بہت اچھی ٹیم بن چکی ہے اب تین مہنے بعد آیا کام شروع کیا تقریباً تقریباً دس دن لگے اور ٹین ڈیز میں جو ٹیم نے پائپ تیار کر دیا یہاں سے یہاں تک بہت اچھا پائپ پلمبرز نے لیکیز کو بند کر دیا ویلڈرز نے ٹانکے لگا دیئے ہیلپر نے سپورٹ کی سمان کو لے جانے کے لیے بیلڈرز نے اچھی اس کے اوپر لینٹرز ڈال دیئے اور انیسٹر نے کچھ پونجی لگائی ان سمان کو خیدنے کے لیے اب پانی سیدھا یہاں سے جا رہا ہے اب ایک بارٹی کی کوشٹ آپ جانتے ہو کتنی ہو گئی ہے جیرو پائنٹ جیرو 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 پانچ پیسے اگر انڈیا کرسی میں دیکھا جائے تو ایک بارٹی جو وارٹر کی تھی اگر ان پائپ کے تھو آتی ہے تو اس کی قیمت اتنی ہے اس کے پرائیس کتنی ہے پرائیس اتنی ہے تو گاؤں والے بہت خوش ہیں سرگاہ بھی بہت خوش ہیں کہ ہاں ہمیں اتنا سستا پانی مل رہا ہے تو یہ اپنی دکھی ہے بزنس میں تو اس نے اپنی گھہوالی کو لگا دیا ایک بارٹی اور دے دی اپنے بچوں کو لگا دیا ایک بارٹی اور دے دی کوشٹ کو بھٹا دیا اس نے کہا کوشٹ میری ہو گئی ہے صرف وہ دو سوڑ پہ ہے کیا آپ جانتے ہو کہ کیا سگاہ اس کو ٹھیکہ دے گی بلکل نہیں دے گی اس کو کینسل نہیں بھائی اتنا میگا نہیں ہے کیونکہ ہم تو ایک سیمپل لے رہی ہیں گاؤں تو اس کے پیچھے اور بھی ہیں 10 گاؤں 10 villages ہم نے لوگوں کا ویل فیر کرنا ہے گورنمنٹ کے ایک ڈیوٹی کیا ہوتے ٹیکس کا پیسا ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس اس کو ویل فیر کرنا جاتی ہے جس کا سب سے سستہ پانی ہوگا اس کو ٹھیکہ ملتا ہے بزنس اس کا سکسیسفل ہے یہ رکتی رچ ہو چکا ہے سب ہی کو امیر کیا اس نے سب ہی کو پروفٹ کا حصہ دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا دس گاؤں کو بھی فیدہ ہوا تو آپ نے ایک سدھانت جیون میں اپنا لینا ہے کوئی بھی بزنس کرنا ہے اس میں ایک ٹیم بنائیے ٹیم ٹیم میٹ کو کھیلنا ہوتا ہے تو بھی اس میں ٹیم ہوتا ہے کوئی بھی میٹ ہو چاہے ایون ریس لگانی ہو تو بھی سکھانے والے ٹرینینز ہوتے ہیں کچھ ٹیم ہوتی ہے ٹیم کے بینا کوئی بھی گاڑی نہیں چلتی ہے ٹیم بنائیے دیکھئے یہ رکتی اس کوالیفارڈ کوالیکیشن کا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی پارٹنرشپ کی آپ ڈیل بنا سکتے ہو ہر رکتی کو اپنے ساتھ اٹیج کیجئے تو مقصد کیا ہونا چاہیے ٹائگٹ ٹائگٹ آپ کا ہونا چاہیے جہدہ سے جہدہ لوگوں کی ہیلت اٹ لویسٹ کوسٹ کم سے کم لاغت میں لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے اس ویکتی نے سوچا نہیں تھا یہ بھی پاری ہے بزنس میں نے اس نے نہیں سوچا کہ لوگوں کا بھلا ہو اس نے کہا میرے جے بھر جائے کیونکہ یہ بارٹی اٹھانے کا کام کر رہا تھا اس نے اپنے آرڈیا سے لگایا بزنس چلتا ہے آرڈیا سے پیسے سے نہیں چلتا آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے آرڈیا سے آرڈیا سے آرڈیا سے ٹیم اینڈ ٹارگٹ آرڈیا سے ٹیم اینڈ ٹارگٹ تو آپ کا بزنس سکسیسفل ہو جائے گا جب بزنس سکسیسفل ہوگا تو آپ رچ ہو جاؤگے کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ کو اوکے تو اتنی باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے کس طرح سے آپ نے بزنس کرنا ہے آپ بزنس مین اے بھی بن سکتے ہو آپ بزنس مین دو بھی بن سکتے ہو پہلا بزنس مین فیل ہو جائے گا اس کو ہو سکتا ہے ایک مینہ لگے دو مینہ لگے کیا آپ اس کیٹاگری میں جانا جاتے ہو کہ اس کیٹاگری میں جانا جاتے ہو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر آپ اس طرف جانا جاتے ہو ہمیشہ یاد رکھیے ہاں میں بزنس کروں گا آرڈیا سے ٹیم بناوں گا اچھی 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 تتھا لوگوں کا فیدہ کروں گا جانے سے جانے لوگوں کو ہیلپ دوں گا ایڈ لویس کوسٹ منیوم لاغت کے اوپر لوگوں کا فیدہ ہوگا تو اس طرح سے آپ کا بزنس سکسیسفل ہوتا ہی جائے گا اوکے تو مجھے امید ہے کہ پانچ میں بھاگ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اوکے تھینک یو ویری مچ موسیقی